ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لکتتو من لسانی یفقہو قولی ربی یسر و لا تعصر و تمم بالخیر و بکن استعین آمین یا الہی آمین کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ ہم اتنے خوبصورت مہینے سے گزر رہے ہیں اس وقت اور آج تو جمعہ ہے اور پھر کل الحمدللہ رفات کا ہمیں نو ظلحج کا روزہ ہم نے رکھنا ہے اور اس کی میں تھوڑی سی دیفنیٹی میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو کافی ڈیٹیل بتائی تھی جسرہ ریمائنر کہ بھول لیے گا نہیں کل کا روزہ رکھنا اور وہ لوگ جو فیملی میں ہیں آپ ان کو بھی یاد کروائیے گا کیونکہ ایک دن کا روزہ رکھنے کا اتنا ثواب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پچھلے دو سال کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک پچھلے سال کے اور اگلے سال کے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے الحمدللہ اور جو روزہ کھلواتا ہے اس کو بھی اس کے برابر ہی ثواب ملتا ہے کتنے مزے کی بات ہے اس لیے میں کسی عالم کو سن رہی تھے انہوں نے بڑی مزے کی بات کہی کہ تیس سال کے بچے کو کہے کہ وہ پندرہ اپنے دوستے کٹھے کر لے اس کا روزہ افطار کرا دے تو اس کے سارے گناہ ماف ہو جائیں گے اللہ کرے کہ ہم ایسے کرنے والے ہو جائیں اور دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن جتنے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالی جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں سال کے کسی دن اتنے آزاد نہیں کرتے اور اللہ سبحانہ تعالی اس دن کیونکہ عرفات کے دن میں آپ دیکھئے کہ کیا حال ہوتا ہے اب مجھے یاد ہے جب میں حج کرنے گئی تھی کیونکہ وہ گرمیوں کا حج تھا اتنی گرمی لگتی ہے لیکن کوئی پھروار نہیں ہوتی وہ بندے کو بس یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح میرے کوئی دعا نہیں رہجے بار بار آپ پڑھتے ہیں آپ کے ہونٹ خوشک ہو جاتے ہیں دعائیں مانگ مانگ کے لیکن اتنی لالچ ہوتی ہے کہ ایک ایک لمحہ جیسے لگتا ہے کہ اتنا قیمتی ہے اور اس دن اللہ سبحانہ تعالی جب اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں اس حال میں حالکہ ان کو پتا ہوتا ہے سب کچھ لیکن ایک فخر سے اللہ سبحانہ تعالی فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یہ میرے بندے کیا مانگ رہے ہیں کیونکہ وہ رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تو فرشتے ان کو کہتے ہیں کہ یا رب العالمین یہ تیری رحمت مانگتے ہیں یہ تسے مغفرت مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی کہتے ہیں کہ یا فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کو باف کر دیا ان سب کی مغفرت کر دی اسی لئے تو کہتے ہیں کہ جب حج کر کے آتے ہیں تو بلکل ایک نیو بون بچے کی طرح واپس آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے دیکھیں اب ایسی کبھی بھی حدیث سنتے ہیں تو وہ لوگ جو حج پہ نہیں جا سکتے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو افورڈ بھی نہیں کر سکتے حج پہ جانا تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو بھی محروم نہیں رکھا اسی سے کیونکہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں پھر وہ اللہ کا ذکر کرتے بیٹھے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے اور پھر وہ دو رکعات نماز نفل پڑتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی ان کو مکمل حج اور مکمل عمرے کا ثواب دیتا ہے دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ جو آپ فرس تو پڑھ نہیں پڑھنے ہیں ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو نماز تو پڑھ نہیں ہے اگر ہم جماعت کے ساتھ پڑھ لیں اگر آپ گھر میں ہے ہزبن وائف نماز پڑھ رہے ہیں تو ہزبن کو کہیں کہ آپ جماعت کرا دے اور پھر تھوڑی دیر کی تو ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد آپ بیٹھے اللہ کا ذکر ادا کرتے رہو اور اس کے بعد دو رکعات نماز نفل پڑھ لو تو پورے حج کا ثواب پورے عمرے کا ثواب مل جاتا ہے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالی بس میں یہی always کہتی ہوں کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے فرنڈز کو اپنے ساتھ والے لوگوں کو جو بھی ہمارے around ہے ہم ان کو بھی ان چیزوں کی تلقین کر سکے داکہ واتا وصو بالحق واتا وصو بالصبر ہو جائے کیونکہ آج جمعہ ہے دیکھیں اتنا مبارک دن ہے کہ آپ جو نکی کروگے ایک تو ذلحجہ کی وجہ سے بھی آپ کو اتنا عجر مل رہا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کوشش کریں کہ آج کے دن کیونکہ کل کا روزہ امریکہ میں تو ہم لوگوں کی نوزل حج کل ہے کل آئے گی سیٹرڈے کو آئے گی تو آپ اپنے سارے فرنڈز کو کال کر کے ریمائنڈ کرا دیں امشور کے لوگوں کو پتا ہوگا لیکن پھر بھی کبھی ہوتا ہے کہ ذہن سے نکل جاتا ہے کبھی اتنا مصروفیت ہو جاتی ہے اب جتنے پاکستان میں درودر ہیں سب کو یاد کروا دیں پاکستان والوں کی تو منڈے کی ہے تو ان کا سنڈے کو عرفہ کا روزہ ہوگا تو الحمدللہ جس دن بھی جس ملک میں جو چاند کے حساب سے ان کا نوزل حج کا دن آ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اس دن روزہ رکھ سکے اور ہم اپنے سارے دوستوں کو بھی یاد کرا سکے آمین سم آمین میں نے کہا یہ چھوٹا سا ایک ریمائنڈر ہے میں یہ ساتھ دیتی جاؤں ہم کر رہے ہیں سورت الامران الامران کی آیت نمبر نائنٹین کیونکہ یہ اتنی خوبصورت جب بھی میں پروگرام کرتی ہوں تو مجھے لگتا کہ آج کی آیات اتنی خوبصورت تھی اور پھر لگتا ہے کہ جب میں نیکسٹ آیات تیار کر رہی ہوتی تو مجھے لگتا یہ تو اور بھی اچھی ہیں اور جو میں آج سورت توبہ پڑھ رہی تھی تو اتنی خوبصورت آیات انشاءاللہ انشاءاللہ ہم وہاں تک دسویں پارے تک بھی پہن جائیں گے اتنی خوبصورت آیات کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہ چھوڑ کے تو میں آپ لوگوں کو سورت توبہ پڑھانا شروع کر دوں اور لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی بہت جلد وہ وقت بھی لائے گا اتنی تیزی سے ہم تھرڈ پارے پہ تو آ بھی گئے ہیں اور نس فولمست ہمارا ختم بھی ہو گیا کہ آگے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہتے ہیں آیت نمبر نائنٹین میں اندینہ انداللہ ہیل اسلام انہ بے شک الدینہ دین انداللہ اللہ کے نزدیک الاسلام اسلام ہے اب یہ اسلام یہاں پہ جب ہم کہتے ہیں تو بعض دفعہ دل میں یہ خیالات ہے کہ نہیں جو اسلام جو مسلمان جو ہم اپنے دین کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہمارا دین ہیں تو ہم اس کو اس طرح سے لیتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام ہر زمانے میں جو پیغمبر پہ جو بھی وحی آتی تھی اس کی تابعہ داری کا نام اسلام ہے اسلام کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی اللہ کے سامنے سرنگو کر دینا آپ جو بھی اللہ سبحانہ وتعالی جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں اس کو کوئی بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی جو احکامات ہیں جو بھی پیغمبر آئے تھے آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام سے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے تھے ان کا ایک ہی پیغام تھا پیغام is not different لیکن حالات کے مطابق وقت کے مطابق کچھ جو changes آتی رہی ہیں وہ دوسری changes تھی لیکن اللہ سبحانہ وتعالی پہ توحید پہ کبھی بھی compromise کوئی چیز ایسا نہیں تھا کہ وہاں اس نبی کی دفعہ دور میں تو توحید کے بارے میں یہ تھا اور اب یہ ہے always ایک ہی تھا اب یہ اگلی صورتوں میں انشاءاللہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی مزا آئے گا اس کو دیکھنے کا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیسے کہتے ہیں کہ تبرانی کے ایک روایت میں پڑی تھی کہ حضرت غالب رحمہ اللہ علیہ کوفہ میں ایک دفعہ تجارت کے لئے گئے اب دیکھیں تجارت کے لئے گئے ہیں تو وہاں پہ ان کی حضرت آمش جو تھے ان کے گھر کے پاس ان کو رہنے کا اتفاق ہوا اب وہ اس زمانے میں لوگ اتنے حریص ہوتے تھے حدیث سیکھنے کے لئے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کا ان کو اتنا شوق ہوتا تھا تو وہ ان کے پاس ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ وہ تحجد میں اٹھے ہیں اور وہ یہی آیت اند دینہ اند اللہ الاسلام کہ میں شہادت دیتا ہوں اس کی جس کی شہادت اللہ نے دی اور میں اس شہادت کو اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں یہ میری امانت اللہ کے پاس ہے کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ اس طرح سے کہتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ سے یہی آیت پڑھتے جاتے ہیں اب ہوا کیا کہ حضرت عالب جو تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے تو سوچا کہ مجھے تو ایسی کوئی حدیث نہیں پتا میں بھی ان کو کوئی ایسی حدیث پتا ہے جو یہ اس طرح سے پڑھ رہے ہیں صبح جب ہوتی ہے تو وہ فوراں ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کے پوچھتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ دیکھئے آپ رات کو میں نے آپ کو دیکھا تھا آپ ایسے بار بار یہ آیت پڑھ رہے تھے اور آپ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے تو کیا آپ کو کوئی حدیث پتا ہے جو مجھے نہیں پتا تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں نہیں پتا اس کی فضیلت انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تو انہوں نے غصے سے کہا کہ اچھا اب میں تمہیں ایک سال تک نہیں بتاؤں گا اچھا یہ ایک مہینہ ٹھہرے ہوئے تھے ان کے پاس کیونکہ یہ علم لے رہے تھے ساتھ ساتھ تجارت کے لئے گئے ہوئے تھے تو جب حضرت غالب کہتے ہیں کہ مجھے اتنی حیرت ہوئی آپ کو بھی حیرت ہوگی کہ یہ ایک حدیث تھی نا انہوں نے کہا کہ میں نے ایک سال تک میں نے نہیں تمہیں بتانی ہے وہ کہتے ہیں وہ ایک سال تک وہاں پہ رکے رہے اور وہ کہتے ہیں حضرت غالب کہتے ہیں کہ میں ان کے دروازے پہ پڑھا رہا بسیکلی اور جب کامل ایک سال گزر گیا تو وہ واپس حضرت آمش کے پاس آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اب ایک سال گزر گیا اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیث آیت کے بارے میں کیا کہا تھا اب پھر انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ آیت جو ہے جو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بیان کیا تھا کہ اس کے پڑھنے والے کو قیامت کے دن لائے جائے گا تو اللہ عزو جل فرمائے گا کہ میرے اس بندے نے میرا اہد لیا ہے اور میں اہد پورا کرنے میں سب سے زیادہ اچھا ہوں سو اس بندے کو جنت میں داخل کر دو کیونکہ انہوں نے اپنا یہ اہد اللہ کے سپورت کر دیا تھا کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم یہ آیت کتنی دفعہ پڑھ رہے ہوں گے اور کتنی دفعہ ہم نے اس کو گزار دیا ہوگا اور انہوں نے اسی آیت کو اللہ سبانہ تعالیٰ کے اہد میں ڈال دیا کہ اللہ سبانہ تعالیٰ آپ گواہ رہنا کہ میں نے بھی گواہ ہی دیکھتی کہ سب سے اللہ سبانہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب دین ہے وہ اسلام ہی ہے اور آگے دیکھیں اللہ سبانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا اور نَهِ اِخْتَلَفَا اختلاف کیا اللَّذِينَ ان لوگوں نے جنہوں نے اُوتُ الْعُوتُ الْكِتَابَ جو کتاب دیئے گئے اللہ مگر مِمْ بَادِ اس کے بعد مَا جو کہ جَاہُمْ کہ آ چکا ان کے پاس الْعِلْمُ وَعِلْمُ بَغْيَنْ بَعِنَهُمْ زِدْ کی وجہ سے آپس میں وَمَنْ يَكْفُرُ اور جو کو انکار کرے گا بِآیَطِ اللَّهِ 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 کی آیات کا فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهِ سَرِعُ الْحِسَابِ جلد حساب لینے والا ہے اب دیکھیں اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں اختلاف کیا تھا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی اہلِ کتاب کی بات ہو رہی ہے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا علم کون سا آیا تھا ان کی کتاب میں تورہ میں ہم نے سورت باکرہ میں یاد پڑھا تھا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں تو وہ کیسے انکار کر سکتے تھے کہ انہوں نے انکار کیونکہ اب آگے وجہ بھی بتا دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ جاہم العلم کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا تو کیوں کیا تھا بَغِيَن بَعِنَهُم آپ اس میں زد کی وجہ سے اب دیکھیں یہ زد کیا ہوتی ہے کتنی آپ نے کبھی کبھی کسی سے بحث ہو رہی ہو تو آپ نے یہ میں بھی ٹیسٹ کیا ہو اس بات کو کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ پتا بھی ہوتا ہے کہ وہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن اب اتنے لوگوں کے درمیان بات ہو رہی ہوتی ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ بس میں اپنی بات پر اڑا رہوں گا تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ میں غلط ہوں تو بالکل وہی والی بات تھی کہ ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاس پروفٹ ہیں اور یہ اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے بھیجے گئے ہیں لیکن کیونکہ آپ دیکھئے کہ اگر وہ یہ بات مان لیتے کیونکہ یہ بڑے بڑے عالم تھے ان کو اہل کتاب والوں کو تو بڑی عزت تھی نا مدینہ میں کیونکہ ان کو وہ علم والے سمجھا کرتے تھے کہ کبھی کوئی فیصلہ لینا ہوتا تھا تو وہ ان کے پاس جاتے تھے پوچھنے کے لیے اب ان کے علماء کو یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم نے یہ بات مان لی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے ہیں تو پھر تو سارے لوگ ان کے پیچھے لگ جائیں گے تو ہماری تو بڑائی جو ہے جو لوگ ہمیں اتنے سمجھتے ہیں ہمیں فالو کرتے ہیں تو ہمیں چھوڑ دیں گے تو یہ صرف اس وجہ سے زد کی وجہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا اور اللہ سبحانہ تعالی نے کھول کھول کے بیان کر دی قرآن میں ایک ایک ان کی بات اور منافقت کے بارے میں جب میں پڑھ رہی تھی دیکھیں اللہ اکبر جب ہم سورہ توبہ پڑھیں گے تو اتنا مجھے آج ڈر لگا جب میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ایک آیت ہم پڑھے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ نبی تم ستر بار بھی منافقین کی بات ہو رہی تھی تم ستر بار بھی ان کے لئے بخشش کی دعا مانگو گے میں تب بھی قبول نہیں کروں گا اللہ اکبر میرے رانگٹے کھڑے ہوگے کیونکہ یوجیلی ہم ایسی بات ہوتی ہے ہمیں لگتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کرنی ہے بس اللہ سبحانہ تعالی نے فوراں کہنا ہے کہ چلو جی ٹھیک ہے تم بخشے گئے تم نکل جو تم جنتوں میں چلے جو کچھ بھی نہیں ہونا اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالی کا اتنا غصہ اس وقت میں خود کام کئی وہ آیت پڑھ کے اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے کہا کہ تم ان کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا ہوگے پھر اس کے بعد کہا کہ ان کی قبروں پہ بھی کھڑے نہیں ہوگے حضرت عبداللہ بن عبی جو تھے جو منافقین رسول منافقین ان کو کہتے ہیں جب ان کے وفات ہوئی تھی تو حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا نماز جنازہ پڑھانے لگے تو حضرت عمر نے ان کو کندے پہ ہاتھ رکھا کہ یا رسول اللہ یہ تو اتنا بڑا منافق تھا دیکھیں آج ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے ہمیں پتہ نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ستر منافقین جو تھے ان کے نام بتا دیا تھے ان کے لاسٹ نام کے ساتھ کہ کون کون ہے تو ان کو پتہ تھا لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون منافق ہے کون نہیں ہے تو حضرت عمر کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے تو اتنی سختی سے منع کیا تو دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی انتہا دیکھئے ان کو پتہ تھا کہ عبداللہ بن نبی منافق ہے اور وہ ان کو ہر جگہ پہ تنگ کرتا تھا پھر بھی وہ کہتے کہ میں تو ستر بار سے زیادہ اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگوں گا اللہ اکبر اتنا پیارات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کا دیکھئے یہ آیات یکفر بھی آیات اللہ مجھے اتنا یہ بھی ڈر لگتا کہ آپ کو میں بار بار جب بھی ایسی بات آتی ہے کوئی آیت میں تو میں آپ کو ضرور نشاندہ ہی کرتی ہوں کہ بار بار اللہ سبحانہ تعالی کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو میری آیات کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ جو پہ جو پچھلی قوموں کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ میں نے ان پہ جب ان پہ تفاہ آ گیا تھا جب ان پہ انہوں آزمائے گئے یا ان پہ یوں نقصان میں وہ چلے گئے تو وجہ کیا تھی کہ وہ اللہ کے آیات کا انکار کرتے تھے تو یہاں پہ بھمیں یکفر اور جو کوئی انکار کرے گا بھی آیات اللہ اللہ کی آیات کا فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ سَرِيُّ الْحِسَاب کہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے اب دیکھیں یہ آیت اگر ہم اپنے اوپر رکھ کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس آیت سے کیا ملتا ہے دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہونا کیونکہ قرآن پڑا نہیں نہ ہوتا ہم نے کیونکہ دوسروں سے سنا ہوتا ہے جس کی مجھے ہم ہنڈر پرسنٹ شور وہ لوگ جن کی زندگیوں میں قرآن کھل ہے وہ تو ایسی بات نہیں کہہ سکتے اور نہیں وہ کہتے ہیں لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے میں اپنی آپ کو دیکھتی ہوں اس جگہ پر رکھے کہ جب میں نے خود سے قرآن کو اس طرح سے نہیں پڑھا تھا ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ نہیں جانا تھا تو کتنی چیزوں پر میں کہتے تھے اب ایسی بات تھوڑی ہے کیونکہ دماغ نہیں مطلب دل سے نینات لیتے تھے سمینا بات ہیں باتوں تھی نہیں بس کہتے تھے نہیں کوئی سنس نہیں بنتی ہے بات کی لیکن دیکھئے اتنا اللہ سبحانہ تعالی غصے سے بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں کیونکہ آیات کیا تھی کہ اللہ نے تو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کی نشانیاں بھی دیتی تو ان کے حکموں کا انکار کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے آئیے لیتے ہیں چھوٹی سی بریک انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 20 الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فائن پس اگر حاج جوکا وہ سب جھگڑا کرے آپ سے فکل تو کہہ دیجئے اسلم تو میں نے جھکا دیا اپنا سر وجھی اپنا چہرہ اللہ ہی اللہ کے لیے ومنت تبانی اور انہوں نے بھی جنہوں نے میری پیر بھی کی وکل اور کہہ دیجئے اور کہہ دیجئے للہ زینہ ان لوگوں سے اوتل کتابہ جو کتاب دیے گئے وال امیینہ امیین کہتے ان پڑوں کو جو ایکچولی یہ تھا مشرقین مکہ کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی اہلِ کتاب جو تھے ان کو اس لیے کہتے تھے کہ اہلِ علم ہے کیونکہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ تورہ جو تھی اس کی وجہ سے ان کو تورہ ان زبور کی وجہ سے ان کو کہتے تھے کہ یہ اہلِ علم ہے اور جو مشرقین مکہ تھے ان کو امیین کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ ان سے کہہ دیجئے آ اسلم تم کیا تم اسلام لاتے ہو فرما بدار ہوتے ہو فا ان پس اگر اسلمو وہ سب فرما بدار بن گئے فا قدحت دو تو وہ سب ہدایت پا گئے وان اور اگر تولو اور اگر وہ سب مو پھیر لیتے ہیں فا انما تو بے شک صرف علیکہ آپ پر البلاغ پنچا دینا ہے دیکھیں یہ کتنی خوبصورت بات ہے اور یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں واللہ وراللہ بصیرن بلیباد اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اتنی تکلیف ان کو ہوتی تھی جب لوگ نہیں سنتے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ہم نے سور قحف میں بھی نہیں پڑھتے کہ آپ اپنے آپ کو حلکان کر لیں گے نبی آپ کا پیغام دینا ہی صرف کام ہے آپ ان کو میرا پیغام دے دیں آگے میرا بندہ مانتا ہے نہیں مانتا وہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے اب دیکھئے جب ہم بھی کبھی کسی کو پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں کئی دفعہ ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کونسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم شادیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا ایسی پارٹیز میں اگلے سننے کو تیار بھی نہیں ہیں لیکن کیونکہ ہمیں ایک آگ لگی ہوتی ہے کہ کیسے ہم دوسروں کو بھی یہ پیغام دے دیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تو ہم کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غلط جگہ پہ بیٹھ کے غلط بات کر دیتے ہیں اور جس نے سن نہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں سن رہا ہوتا تو اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں وہ ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَلْ بَلَاقْ بے شک آپ کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے اللہ خود اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اس نے کس کو ہدایت دینی ہے کیسے ہدایت دینی ہے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہتے کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ جو اللہ جس کی بھلائی چ چاہتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں الحمدلللہ بڑی نصیب کی بات ہوتی ہے جن کو دین کی سمجھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کر دے ہیں مانگا کرے دعا کیونکہ دعا مانگنے سے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ راستہ دکھاتے ہیں اور وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں اپنے سامنی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ پوری پوری زندگیاں ان کی ایسے گزر جاتی ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ یا رب العالمین کیا ہو گیا ہے ان کو کس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی آج میں جو ایک اور کلاس میں اٹینڈ کر رہی تھی تو اس میں سٹوڈنٹ کو اپنے بتا رہی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی اتنی خوبصورتی سے کہتے ہیں کہ دیکھو اے مومنوں اگر تم دوسروں کے اگر تم بڑے بڑے گھر زیادہ دولت دیکھ کے اور ان کی اولاد کی کسرت دیکھ کے یہ مت سوچو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑے کرم کر دیئے ان کے اوپر کیونکہ نظار آ رہا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کھلے عام نافرمانی کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انہی چیزوں سے ان کو فتنے میں ڈالے گا انہی چیزوں سے ان کی آسمائش ہوگی آپ دیکھیں کہ میں آلویس یہ کہتے ہوں جب قرآن کی سمجھ آتی ہے نا تو سب سے بڑا اللہ سبحانہ وتعالی کا توفہ جو ہے آپ فیل کیا کیجئے کہ جو سکون اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ملتا ہے نا بندے کو جب وہ اللہ تعالی کے حکامات کی طرف جانا شروع کرتا ہے پھر دعائیں مانگتا ہے پھر کہتے ہیں یا رب العالمین تیرے راستے میں چلنے کی کوشش کر رہی ہوں مشکل بھی آ رہا ہے نا بس تو ہی میری مدد کر اور آپ بلیو کریں واللہ ہی اللہ سبحانہ وتعالی وہی چیزیں جو کسی وقت آپ کی کمزوری ہوتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ او میگاڈ میں بور ہو رہی ہوں چلو میں پارٹی میں جاتی ہوں میں یہ کروں گی میں وہ کروں گی آپ کی ایسی پارٹیز میں جانا کوئی بری بات نہیں ہے یہ میں جو بات کہہ رہی ہوں میں ایسی پارٹیز کی بات کہہ رہی ہوں کہ جہاں پہ نہیں جانا چاہیے جو اللہ سبحانہ وتعالی منہ کرتے ہیں ایسی جگہوں پہ جہاں پہ مہندیوں کی بات ہوتی ہے آپ بلیو کریں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کا دل ہی اٹھا دیں گے آپ کو ایسا لگے گا کہ ایسی جگہ پہ بیٹھ کے آپ کی آنسو نکلیں گے اور میں honestly میں کہتی ہوں کہ میں صرف یہ کہہ نہیں رہی ہوں آپ ازما کے دیکھئے کہ جو بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ جڑے ہوئے اور ہم شور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ راستے پہ چلتے ہوئے یہ محسوس کیا ہوگا کہ ہر وہ جگہ ہر وہ جگہ جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانیاں ہوتی ہیں آپ وہاں پہ جا ہی نہیں سکیں گے اور اگر کبھی کسی مجبوری سے اب چلے بھی گئے تو آپ کو یوں لگے گا کہ سب سے بڑی سزا ہی مجھے یہ ملی ہے کہ میں اس وقت یہاں پہ بیٹھ ہوں میں کس وقت یہاں سے اٹھ جاؤں اور ایک زمانہ وہ بھی ہوتا ہے کہ انہی جو کو بھی بیٹھ کے مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے اور ایسی ایسے مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ عشاء بھی گزر جاتی ہے بارہ بھی بجاتی ہے ہمیں تب بھی گھر جانا نہیں ہوتا اور یہ ایک عجیب سے سرور میں انسان رہنا شروع ہو جاتا ہے آگے دیکھیں اللہ سبانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللذینہ بے شک وہ لوگ جو یکفرونہ جو انکار کرتے ہیں پھر دیکھیں وہی بات آگئی بی آیات اللہ اللہ کی آیات کا ویقتلونہ اور وہ قتل کرتے ہیں نبیینہ نبیوں کو بغیر حق حق کے بغیر حق کے یہ بات ہو رہی ہے اہل کتاب کی کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار بھی کرتے تھے اور آپ نے پڑھا تھا سورة بکرہ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے وہ نبیوں کو قتل کر دیتے تھے اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا تھا وہ پھر اپنے کاموں میں آ کے لگ جاتے تھے ویقتلونہ اور وہ قتل کرتے ہیں اللہ دینہ ان لوگوں کو جو یعمرونہ جو سب حکم دیتے ہیں بالقستی انصاف کا مینز کے اولیاء کا وہ لوگ جو نیکی کا ان کو حکم دیتے تھے وہ ان کو بھی مار دیتے تھے مین الناسی لوگوں میں سے فبشرہم دیکھئے کتنا تنز ہے اس بات میں کہ وہ لوگ جو نبیوں کو قتل کر دیتے تھے اللہ کی آیات کا انکار کر دیتے تھے اور وہ ان لوگوں کو بھی قتل کر دیتے تھے جو ان کو نیکی کا حکم دیتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں کہ فبشرہم ان کو خوش خبری سنا دو بے عذاب ان علیم دردناک عذاب کی خوش خبری سنا دو اولائکہ یہی وہ ہے وہ لوگ اللہزینہ جو لوگوں کے حابطت ضائع ہو گئے عامالہم ان کے عمال فی الدنیا دنیا میں والاخراتی اور آخرت میں وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے من ناصرین اللہ اکبر ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہمارے ہم بڑے عمل کر رہے ہیں ہم بڑا کچھ کر رہے ہیں ہم تو یہ چیز نیکی کا کر رہے ہیں وہ چیز نیکی کی طرف بھاگ رہے ہیں ساتھ ہم نے دنیا بھی رکھی اللہ سبحانہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ساری جگہ ان کے عمال ضائع ہو گئے دنیا میں کیسے ضائع ہو گئے آخرت کا تو چلو سمجھ آتی ہے کہ آخرت میں حساب کتاب ہوگا تو بندے کو اس وقت اللہ سبحانہ تعالی کہے گا جی قبول نہیں کیا چلو دوزخ میں چلے جو دنیا میں کیسے ضائع ہوگا دیکھئے کہ نظر آئے گا وہی بات آپ یاد کرے جو میں نے آپ کو سنائی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالی ان کو دولت بھی دیں گے اللہ سبحانہ تعالی کروبار بھی دیں گے ان کو اولادیں بھی دیں گے ان کو بیٹے بھی عطا کریں گے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی وہاں سے سکون اٹھا دیں گے وہاں پہ ان ساری جو نعمتیں ہیں نا یہ سب نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالی کی اولاد ملنا نعمت ہے کاروبار ملنا پیسہ ملنا یہ سب نعمتیں ہیں نا ان نعمتوں سے لذتوں کا اٹھ جانا اللہ کی سزا ہے کئی دفعہ لگتا ہے کہ یوں نو ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے خوش ہیں کہ نہیں ہیں تو اس کا ایک جو آسان طریقہ ہے آپ یہ دیکھئے کہ آپ کے عید جتنے رشتے ہیں ان میں آپ کو کہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے ایسا تو نہیں ہو رہا کہ وہ آپ کو بیچینی ہے آپ کو تکلیف ہے ان رشتوں میں تو آپ کوشش کریں کہ وہ دوسری طرف پھر وہی بات ہے کہ جس کو اللہ پہ توقع ہوتا ہے وہ سارے رشتوں سے بنا کر رکھ لیتا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی دل میں سکون بھی ڈال دیتے ہیں پھر وہی چیزیں جو اتنی بٹ ڈیل لگتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ایسے دلوں میں سکون ڈالتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ نہیں نو بٹ ڈیل کوئی بات نہیں میرا خیال ہے کہ ان کی طبیعت آئی ٹھیک نہیں تھی میرا خیال ہے آج میری ساس کا موڈ تھوڑا اچھا نہیں تھا اس لیے ایسے کہہ دیا آج میرے ہزبن نے باہر جواب کر کے آئے تھے تو وہاں پہ کوئی ایسی بات ہوگی ہوگی اس لیے ایسے کہہ دیا پھر آپ کا اپنا موڈ اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے کہ ہر چیز آپ کو خوبصورت لگنا شروع ہو جاتی ہے اب گھوم پھر کے بات وہی آتی اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ آج کی آیات جو میں پڑی تھی تو مجھے اللہ سبحانہ وتعالی پہ اتنا پیار آ رہا تھا کہ ایک دفعہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یاد ہے ہم نے سورت بکرہ کہ بلکل پہلے سپارے کے آخر میں پڑھا تھا کہ اے لوگوں پورے کافت انکالہ اس تھا کہ پورے کے پورے اللہ کے اس دین میں آج ہو اور پھر اللہ نے کہا تھا کہ آخر تم کو کس کا رنگ پسند ہے جو تم اختیار کرتے ہو تو وہ بلکل وہی بات ہے کہ جب وہ پورے کے پورے دین میں آتے ہیں نا تب ہی یہ لذتوں کا احساس ہونا شروع ہوتا ہے وہ جو کشتی کے پٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا کبھی لوڑک کے ادھر چلے جائے گے کبھی لوڑک کے ادھر چلے جائے گے تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے وہ ہم پریشان حال رہتے ہیں کبھی دنیا کو خوش کرتے ہیں تو کبھی اللہ کو خوش کرتے ہیں کبھی دنیا کو خوش کرتے ہیں کبھی اللہ کو خوش کرتے ہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتی ہے بندہ پریشان حال ہو کے رہ جاتا کہ میں کیا کروں اللہ کی ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سرنگو ہو جائیں تو پھر آسانیہ ہی آسانیہ الحمدللہ اب دیکھیں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 43 میں کہتے ہیں آیت نمبر ہم نے فورٹی ٹو کر لیا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے علم کیا نہیں تارہ آپ نے دیکھا طرف ان لوگوں کے جو دیئے گے نصیباً ایک حصہ من القتابی کتاب سے وہ سب پکارت بلاتے ہیں الہ طرف کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے تاکہ وہ فیصلہ کر دے بائی نامون کے درمیان سمہ پھر وہ بو پھیر لیتے ہیں وہم اور وہ موردون اور وہ پھر اراد کرنے والے ہیں اب یہ جو آیت ہے یہ ایک واقعہ ہوا تھا یہ تھا کہ خیبر میں یہودی رہتے تھے اور وہاں کے ایک فیملی تھی جو بہت پیسے والی تھی کافی امیر لوگ تھے ان کے دو بچے جو تھے ان سے کوئی زنا کا ایک مسئلہ ہو گیا جس کا وہ فیصلہ کرنے جب وہ اپنے کیونکہ ان کی طورہ میں بھی زنا کا جو حکم تھا وہ یہی تھا اس کی سزا یہی تھی کہ وہ اس کو رجم کرنے کے لیے کہا جاتا تھا تو اب انہوں نے یہ کہا کہ چلو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں میبھی وہ اتنے شفیق ہیں محبت کرنے والے ہیں تو میبھی وہ کوئی بہتر فیصلہ کر لیں تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں فیصلہ کرانے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم اپنی کتاب تمہاری اپنی کتاب ہے جو اللہ سبانت اللہ کے حکامات ہیں ان میں تو اس کے مطابق فیصلہ کیونکہ وہ جو دونوں پارٹیز تھی وہ یہودی تھے تو ان کو بلائے گیا جو طورہ پڑھ سکتے تھے تو جب وہ پڑھے تھے تو اس نے جب وہ حکم آیا اس کی لائن پہ اس نے اپنا ایک ہاتھ جیسے بہانے کے ساتھ تھا تھوڑا سا اپنا ہاتھ رکھ دیا تو عبداللہ بن سلام جو تھے وہ یہودی تھے وہ یہودی سے وہ کنورٹ ہوئے تھے مسلمان ہوئے تھے تو انہیں وہ پتہ تھا ان کو وہ طورہ جو تھی یاد تھی ساری کی ساری تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان کو کہے کہ اس آیت سے ہاتھ اٹھائیں کیونکہ اس کے نیچے وہ رجم کی آیت لکھی ہوئی ہے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تو انہوں نے دیکھا تو پھر ان کو اسی کے مطابق اس کا سزا دی گئی تھی تو یہی اللہ سبحانہ وتعالی یاد کہتے ہیں کہ وہ بلاتے ہیں کتاب کی طرف لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے بینہم ان کے درمیان تو دیکھیں فیصلہ قرآن جو ہے اب ہمارے پاس تو قرآن ہے نا تو فیصلے کہاں سے ہوں گے قرآن سے ہوں گے اب ہمارے فیصلے جو بھی ہوتے ہیں کیا ہم قرآن کے مطابق کرتے ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے اس آیت کو ضرور سمجھئے گا تھوڑا سا سوچئے گا اس کے بارے میں کہ ہماری زندگیوں کے فیصلے شادی بیعہ کے فیصلے طلاق کے فیصلے کسی کے فوت ہونے کے زندہ ہونے کے بچہ پیدا ہونے کے حقیقے سے لے کے جو سارے کے ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ ہم کہاں سے چیزیں سیکھتے ہیں ہم نے ایکچولی دین کو اور دین کو اور جو ہمارا کلچر ہے نا ہم نے دو حصوں میں دنیا کو بانڈ دیا کہ نہیں جی ہم نے نماز روزہ حضرکات یہ تو دین ہے باقی سارے کا سارا ہمارا کلچر ہم اس میں جو مرضی کرتے رہے ہم جتنے مرضی اللہ تعالیٰ کے حکامات توڑتے رہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہم نمازیں تو پوری پڑھ کے آئے ہیں تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ فیصلہ کہاں سے ہوگا اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہوگا کہ کس طرح سے انسان اپنی زندگی میں وہ چیزیں کرے اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر فورٹی فور میں ذالکہ یہ بی انہم اس وجہ سے ہے کہ کالو سب نے کہا لن ہرگز نہیں تمسنا چھوئے گی ہمیں ان نارو آگ اللہ مگر ایامن چند دن مادوداد گنتے کے اب دیکھیں یہ وجہ اللہ تعالیٰ آگے یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ وہ کتاب کے مطابق فیصلہ کیوں نہیں کرتے کیونکہ ان کو یہ ڈر ہی نہیں ہے کہ ہمیں پوچھنا کس نے ہے کیونکہ وہ اگر ان کو دیکھیں اگر ہمیں کسی کو بھی ہمیں جب آخرت کا ڈر ہوگا نا تو ہماری یہ دنیا سمرے گی جب ہماری آخرت کا ڈر ہی نہیں ہوگا تو ہماری دنیا میں میں ہمیں پتا ہوگا ہمیں کچھ نہیں کسی نے کہنا تو تب ہی تو ہم کھلے ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کے دیکھے کہ اس وجہ سے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نے چھونا ہی نہیں مگر کچھ دن اور وہ کچھ دن بھی کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تورہ لینے کے لیے کوہیتور پہاڑ پہ تو اس وقت انہوں نے پیچھے بچھڑے کو اپنا معبود بنا دیا تھا اور آپ کو یاد ہے ہم نے یہ پوری کہانی پڑی تھی تو پھر کیا ہوا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چند دن جو ہم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی اس کی سزا کے افضل اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اگر ہمیں بھیجیں گے تو وہ چند دن ہم آگ میں جائیں گے ادھر ویس تو ہم اللہ سبحانہ وتعالی کتنے محبوب بندے کہ ہمیں سب کو اللہ سبحانہ وتعالی افترون جھوٹ بولتے تھے بتا دیا نا اللہ سبحانہ وتعالی کہ وہ جو ان کو یہ خوش فہمی تھی اس بات کی کہ ہم کچھ دن جائیں گے ورنہ وہ بھی نہیں جائیں گے ان کو تو یہ لگتا تھا کہ اگر گئے بھی بڑی بھی بات ہوگی تو کچھ دن کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں سب کو جنتوں میں بھیج دینا ہے تو یہ ان میں دھوکہ تھا جو انہوں نے اپنا اختیار کیا ہوا تھا یہ سب وہ جھوٹ بولتے تھے اب آگے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں اگلی آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا کہتے ہیں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کہیں مت جائیے گا اللہ حافظ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی الحمدللہ ہم کہہ رہے ہیں آیت نمبر 45 جس میں آپ دیکھئے اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہہ رہے ہیں یہ آیت بڑی ڈر والی آیت ہے آپ دیکھئے جس میں کوئی شک نہیں ہے ووفیت اور پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا کل نفس ہر نفس کو ماں کا ثبت جو اس نے کمایا ہوگا اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا اب جب بھی کبھی ایسی آیت پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کیا کریں کہ یا رب العالمین ہمیں بدلہ نہیں چاہیے ہمیں بس آپ کی رحمہ چاہیے ہمارے عمال کہاں اس قابل ہیں کہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور ہم اس کا انصاف مانگیں گے ہمارے عمالوں کو نہ دیکھنا میرے اللہ آپ اپنی رحمت سے ہمیں بس بخش دیجئے گا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ کہتے ہیں کہ پورا کا پورا جیسے قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں کہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةٍ خَيْرٌ جَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةٍ شَرٌ جَرَا کہ جو بھی اگر ایک چھوٹا سا بھی عمل کرے گا نیکی کا تو وہ قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا اور جو چھوٹا سا بھی برائی کا عمل کرے گا وہ بھی قیامت کے دن دیکھ لے گا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی دیکھیں بار بار رپیٹ کرتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے ہمارے دائم بھائی جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایک لفظ لکھتے ہیں یہ ہوائیں اس دن بولیں گی یہ زمین اس دن بولیں گی جس زمین پہ ہم چلتے ہیں آج دیکھیں جمعہ کا دن ہے بڑے نصیب والے وہ لوگ ہیں جو چل کے مسجدوں میں گئے ہیں دیکھیں وہ ایک ایک قدم اس وقت گواہی دیں گے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے گھر کی طرف چل کے گئے تھے اور فرشتے اور کتنی خوبصورت بات ہوتی ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں ان لوگوں کے پاؤں کے نیچے جو مسجدوں کے راستے میں چلے جاتے ہیں آپ بھی کوشش کیا کیجئے کہ اگر جمعہ میں آپ گھر میں ہیں اگر جاب نہیں کرے تو وہ ایک اور مجبوری ہوتی ہے کہ عورتیں اگر جاب پہ ہیں تو وہ نہیں جاتی کیونکہ ان پہ فرض تو نہیں ہے آدمیوں پہ تو اگر وہ جاب بھی کرے ہیں تو تب بھی ان کو جانا پڑتا ہے لیکن عورتیں اگر گھر میں ہیں تو وہ ضرور جایا کرے کیونکہ اتنا سواب ہے اتنی چھوٹی چھوٹی عمل کا اللہ سبحانہ وتعالی اتنی دھیروں کرم کر دیتے ہیں کیونکہ یہ آخرت کا فیصلہ جو ہوتا ہے نا اس وقت ڈر لگتا ہے کہ ہمارے عمال اتنے تو ہم لے کے جائیں اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے کہ ہم وہ دکھانے کے قابل ہو جائیں اور آگے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کل کہہ دیجئے آیت نمبر 46 اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کیونکہ یہ دو آیات ہیں کہ حضرت ماز کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن وہ جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ پہ اتنا کرزہ ہے اتنا کرزہ ہے ایک یہودی کیونکہ وہ رہتے تھے مدینہ میں رہتے تھے اور وہ کاروبار بھی کرتے تھے ایسے تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے اس کو چکا سکتا ہوں میں تو بال بال کرزے میں ڈوبا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دو آیات بتائی تھی کہ ماز ان کو پڑا کرو اللہ سبحانہ وتعالی کا وعدہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ آیتیں پڑھ کے دعا کرتے ہیں اگر اہود پہاڑ جتنا بھی اس پر کرزہ ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی سبب بنا دیں گے کہ وہ اس کا کرزہ ہو کر جائے اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر زبانی نہیں یاد ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ یہ آیات یاد کر لیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ آیات توحید کا اتنا خوبصورت سبق ہے کہ اس کے بعد ہر دربند ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنا تعرف کیسے کراتے ہیں کل کہہ دیجئے اے نبی کہہ دیجئے اللہم اے اللہ مالک الملکی کہ تو مالک ہے اے اللہ تو مالک ہے کس کا بادشاہی کا تو تی تو دیتا ہے الملک کا بادشاہی من تشاؤ جسے تو چاہتا ہے وَتَنْزِعُ اور تو چھین لیتا ہے الملک کا بادشاہی ممن تشاؤ جسے تو چاہتا ہے اب دیکھیں ہم میں سے تو کوئی بادشاہ تو ہے نہیں ہے اب ہم اس آیت کو کیسے سمجھے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی طرح سے اختیارات جو ہے نا ہر لیول پر انسان کو دیئے ہوئے ہیں اگر ایک جیسے شادی ہوتی ہے ایک ہزبن ایک وائف ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک وہ بادشاہی ہوتا ہے اپنے گھر کا اب بیوی جو ہے وہ ملکہ ہوتی ہے اور اس کے جو بچے ہیں وہ اس کے عوام ہوتی ہے ساری کی ساری تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی یہ کہتے ہیں کہ وہ جسے چاہتا ہے وہ بادشاہی عطا کرتا ہے اور وہ اس کو وہ جو بادشاہی میں عزتیں ملتی ہیں اس کو جو رتبہ ملتا ہے اس کو جو سکون ملتا ہے اس کو ایک خاندان کا جو ایک سربراہ ہونے کی وجہ سے اس کو جو بھی عزتیں مل رہی ہوتی ہیں تو اس کے آپ سوچئے کہ وہ جس کو چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی وہ عزتیں عطا کرتا ہے اگر دیکھیں اولاد نافرمان نکل آئے کئی دفعہ تو کتنا تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اولاد جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے بہت بڑی نعمت ہے جب وہ ملتی ہے تو نعمت کا تو حساب دینا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو یوں تو نہیں مل گئی ہے ہم کو نعمت تو کیا ہم نے ان کو اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کے مطابق پالا ہے کیا ہم نے ان کی تربیت ویسے کی ہے تو جواب تو دینا ہوگا نا اب جہاں بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ میری جو بندہ میری نافرمانی کرتا ہے سب سے چھوٹی سی چھوٹی سزا یہ ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالی اس کا دل بیچان کر دیتا ہے یا اس کے جو اس کے محکوم ہوتے ہیں جیسے جو حاکم ہے اگر تو اس کے انڈر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالی اس کا نافرمان بنا دیتا ہے تو اب دیکھئے کہ ایک جو ملک کا بادشاہ جو اپنے گھر کا بادشاہ ہے یا ماں ہے اپنے گھر میں ملکہ ہے تو اس کی اولاد اگر اس کی نافرمان ہو جائے تو وہ چھین لیتا ہے بادشاہی جس سے چاہتا ہے یہ بلکل وہی آیت ہے اگر آپ اس کو غور کریں تو وہ عزتیں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور وہ زلیل کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ میں ابو جہل کے ایک ایکزامپل دیتی ہوں کہ ابو جہل کا اصل نام ابو حکم تھا وہ فیصلے کرتا تھا اپنے قبیلے کے اور وہ بہت بڑا سمجھا جاتا تھا ابو جہل تو جسے مسلمان جب تیردبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ابو جہل کہتے تھے تو اس لیے ان کا نام بھی ابو جہل قرآن میں بھی اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو پکارا تو دیکھیں وہ اتنا ابو الحکم جو تھا کہ جب بدر کی لڑائی ہوئی تھی تو دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے جنہوں نے اس کو قتل کیا اور وہ بدر کی کوئے میں پڑا ہوا تھا تو کہاں اللہ سبحانہ وتعالی ایک عزت تو دی تھی نا اس کو کہ لوگ اس کے پچھے تھے لوگ اس سے بات کرتے تھے وہ ایک سردار تھا اپنے اس کا قبیلے کا اور کہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو ظلیل کر کے کہاں پہ فینک دیا تو اللہ سبحانہ وتعالی جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے زلہ دیتا ہے بیادی کل خید تو خیر اسی کے ہاتھ میں ہے دیکھیں جب ہم کئی ایسے فیصلے ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ اس میں خیر اس میں بھلائی ہے کہ اس میں نہیں ہے کئی ایسے فیصلے ہوتے کہ ہم قبول کرتے ہوئے بھی ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ چیز مجھے تو اس میں کوئی بھلائی نہیں نظر آرہی لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کو نظر آتی ہے وہ اپنے بندوں پہ جن سے اللہ سبحانہ وتعالی محبت کرتا ہے وہ بھلائی ہے ہی خیر ہی خیر وہاں پہ عطا کرتا ہے اپنے سورت کاف میں وہ واقعہ پڑا تھا کہ وہ جو بچہ ہوتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں تو وہ بچے کو قتل کر دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی اس بچے کو کیوں مار دیا تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ اس کے ماں باپ جو ہیں وہ نیک آدمی تھے کہیں یہ بچہ جب وہ بڑا ہوگا تو اپنے ماں باپ کو کتنا اس نے ستانا تھا یا جو بھی کرنا تھا اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی کا فیصلہ تھا کہ اس بچے کو مار دیا جائے اور وہ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو ایک اور بچہ آتا کیا اس کے بعد جو کشتی تھی کس طرح سے نہیں کشتی وہ بچے تھے جن کی کشتی تھی اور اس کو وہ توڑ دیا تھا سائٹ سے اس کو ایسا کر دیا تھا کہ وہ وہاں پہ جو دوسری جگہ پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو کشتیاں لے رہے تھے کہ وہ کشتی نہ لے سکے اور وہ اس کو سنبھالنا تھا تو دیکھیں کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے انکا علا کلی شعین قدیر کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے عزت اس کے ہاتھ میں زلت اس کے ہاتھ میں بادشاہی اس کے ہاتھ میں اگر کسی کو ضلیل کرتا ہے وہ چھین لیتا ہے بادشاہی وہ اس کے ہاتھ میں تو پھر کس کے در پہ جائیں گے کن لوگوں کسے ہم ڈرتے ہیں دیکھئے اگر کہیں پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ کسی کو خوش کر کے شاید مجھے یہ چیز مل جائے گی تو اگر اللہ نے وہ چیز نہیں دینی ہے کہتے ہیں کہ جوتیاں بھی چٹکا دیں گے تو تب بھی وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی اگر اللہ چاہے گا تو دیکھیں ہم کیوں کرتے ہیں یہ سارا کچھ ایک سوسائیٹی میں سپٹنس کے لیے کرتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں خاندان والے بچے بھی اور دوست بھی اور سوسائیٹی میں ایک ہمارا نام ہو اور اللہ سبحانہ تعالی کیا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی جس بندے کو پسند کرتے ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے جبرائیل مجھے یہ بندہ میرا پسند ہے کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ تعالی کے سامنے سر نگو کر دیا ہوا نا وہ اسلام لے آیا وہ اللہ سبحانہ تعالی کے آگے بگ گیا تو اللہ کہتے ہیں کہ مجھے میرا وہ بندہ پسند ہے تم بھی اسے محبت کرو جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اے فرشتو اللہ سبحانہ تعالی اس بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی ان سے محبت کرو اور وہ آسمان کے فرشتے دنیا کے فرشتوں کو یہ میسج دیتے ہیں اور دنیا کے فرشتے جو اس آدمی کے جو اس انسان کے اردگرد جو بھی فرشتے ہوتے ہیں نا جو بھی ان کو وہ میسج جاتا ہے تو وہ ان کو الکار کر دیتے ہیں لوگوں کے دلوں میں یہ چیز ڈال دیتے ہیں کہ اس انسان سے محبت کرو کیونکہ اللہ اس کا رب اس سے محبت کرتا ہے آپ نے کئی دفعہ یہ دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں آپ کسی کو جانتے بھی نہیں لوگ آپ کو اتنی محبت سے دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں کیا جانتی ہوں آپ کو ایسے والی حال ہوتا ہے اور وہ لگتا ہے کہ لوگ کتنی محبت آپ سے کرتے ہیں یہ اللہ کا کام ہے عزتیں وہ دیتا ہے زلتیں وہ دیتا ہے مت کسی سے ڈرہ کریں اگر کئی جواب لینی ہے یا کہیں اپنے آپ کو اچھا دکھانا ہے یا کئی رشتہ کرنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے مت ایسی چیزیں کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو نراز کر دیں اس کو نراز کر کے کچھ نہیں ملے گا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہہ دیا وَإِنَّكَ عَلَىٰ قُلِّ شَئِنْ قَدِيرٌ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تُو لِجُ اللَّيْلَىٰ اور وہ داخل کرتا ہے رات کو فِى النَّحَارِ دِن میں وَتُو لِجُ النَّحَارَىٰ اور وہ داخل کرتا ہے دن کو فِى اللَّيْل رات میں دیکھئے کہ ہر انسان کی زندگی میں اچھے برے دن بھی آتے رہتے کبھی جب غم ہوتا ہے نا تو اندھیرہ چھا جاتا ہے ہر طرف انسان کو لگتا ہے کہ میری زندگی میں کچھ باقی نہیں رہا یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اندھیرے سے نکال کے بندے کو روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے اور وہ روشنی سے نکال کے اندھیرے کی طرف یہ سارا معاملہ اللہ سبحانہ وتعالی کرتا ہے انسان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے وہ دن کو رات میں بدل دیتا ہے رات کو دن میں بدل دیتا ہے خزاں کو بہار میں بدل دیتا ہے بہار کو خزاں میں بدل دیتا ہے اور آگے کہتے ہیں وَتُخْرِجُ الْحَيَّةُ وہ نکالتا ہے زندگی کو من المیتی بجان سے و تخرجو وہ نکالتا ہے المیتہ بجان کو من الحی جاندار سے و ترزکو دیکھیں یہ چیز کتنی بڑی ہے و ترزکو اور وہ رزق دیتا ہے من تشاؤ جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کتاب کے وہ رزق دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اب دیکھیں یہ رزق کا معاملہ ایسا ہے نا کہ جب یہ معاملہ آتا ہے نا تو پھر ہم اگر فار اگزامپل بزنس بھی کر رہے ہیں تو پھر ہم ایسا ہوتا ہے اگر یہ بندہ اگر یہ میری بات مان لے گا تو شاید مجھے اس سے اتنا فائدہ ہو جائے گا یہ میرے کسٹمر اگر میں یہ کر سکتی ہوں تو اگر میں یہ کام ایسا کر لوں گی اللہ کو نراز کرنے والے کام کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں میرا رزق کا معاملہ ہے اب میں کیا کر سکتی ہوں یہ رزق کے معاملے میں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بار بار بتا دیا کہ یہ مال اور یہ بیٹے جو ہیں اور یہ جو اولاد ہیں یہی تمہاری ازمائش بنے گی اور یہ بہت مشکل مقام ہوتا ہے جب آپ کے پاس یہ رزق کا معاملہ آتا ہے تو پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم حلال رزق اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈالو گے وہ کبھی تمہارے نافرمان نہیں ہوں گے اگر تم حرام رزق ڈالتے ہو تو وہ اولاد ہی تمہاری تمہارے فرما بداری کرنے والی نہیں ہوگی اور چالیس دن تک اگر ایک لقمہ آپ کے پیٹ میں حلال نہیں جاتا حرام جاتا ہے چالیس دن تک نماز قبول نہیں ہوتی تو یہ معاملہ کوئی چھوٹا تو نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رزق بھی تو وہی دیتا ہے اور بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے جس کو چاہتے ہو اسی سے مانگو دعا مانگو اگر کسی کے میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ الحمدللہ دیکھیں بعض لوگوں کو اللہ نے اتنا نوازہ ہوا ہے بعض لوگوں کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ دو وقت کی روٹی پیٹ بھر کے کھا سکے تو تحجد کے ٹائم اٹھئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ تحجد میں جو میرا بندہ اٹھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آکے پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں دوں ہے کوئی استقفائر کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں تو اس وقت مانگیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیونکہ وہ اس کے پاس تو سارے در کھلے ہوئے ہیں اس کے پاس ساری پوری کائنات کی دولت اس کے ہاتھ میں اور تھوڑا نہ مانگیں بے شمار مانگیں اور اللہ سے مانگا کرے کہ یا رب العالمین آپ اپنی رحمتوں سے مجھے نوازیے میرا تو کہنا بھی اتنا چھوٹا ہوگا میرے تو الفاظ بھی اتنے چھوٹے ہوں گے یا رب العالمین اپنی شان کے مطابق عطا کیجئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور دیں گے اور اگر آپ کسی کرزوں میں ہیں اگر آپ کو اس کی وجہ سے پریشانی ہے تو یہ دو آیات بار بار پڑیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان دو آیات کا واسطہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہیں کہ یا رب العالمین ہمیں آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ آیات پڑے ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اہود کے وہ میرے راستے سے نکل جائے گی وہ تکلیف تو یا رب العالمین مجھے اس تکلیف سے دور کر دے میری اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور کریں گے کیونکہ ہمیں اپنے رب پہ یقین ہے اگر دیکھئے سارا معاملہ یقین کا ہوتا ہے جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں یقین کے ساتھ نکلتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر راستہ آسان کر دیتے ہیں اور آپ کو وہ یاد ہے میں نے حدیث سنایتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ ایک قدم میرے راستے میں آتا ہے تو میں دس قدم بھاگتا ہوں اگر وہ دوڑ کے آتا ہے اگر وہ چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کے پاس آتا ہوں اور واللہ ہی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں چلنے والے لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ میں نے تو یہ سوچا تھا بھی کہ میں یہ کرنے والی ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے یہ چیزیں میرے لئے آسان کر دی کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مشکل آسان کرتا ہے کیسے دعائیں پوری ہوتی ہیں اور آپ بلیف کریں کہ جو دعا پوری نہیں ہوتی نا اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا سکون بھی دے دیتے ہیں اتنا اتمنان دے دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اس میں میرے لئے کوئی بہتری ہوگی کیونکہ سارا بات ہی تو اکل کی ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ تو اکل ہو گیا اس کو تو پھر ساری دنیا بھی مل گیا اور اس کو آخرت بھی مل گئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے تو بالکل سچے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سچ فرمایا الحمدللہ کا رفاعت کا دن ہے آپ سارے دعائیں کیجئے میرے لئے بھی دعا کیجئے اگر میں آپ کو یاد آگئے اس دعا میں کہ یا رب العالمین مجھے بس عمل کرنے والا بنا دے کیونکہ علم لینا تو آج کل کی دنیا میں بہت آسان ہے اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں سمجھیں اور سوچیں لیکن ایک دفعہ قرآن ہماری زندگیوں میں کھل جائے اس سے بڑی خیر ہی ہماری زندگی میں کیا ہوگی بس ہم اگر کھل گیا ہے تو یا رب العالمین ہماری زندگیوں میں ہمیں عمل کرنے والا بنا دے تاکہ قیامت کے دن ہم نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے انسان لگیں الحمدللہ انشاءاللہ اگلی آیت ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ ٹائم ہمارے پاس اتنا نہیں ہے اگلی آیت انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں کریں گے کیونکہ اتنی خوبصورت آیات آ رہی ہے کہ وہی میں پروگرام ختم کرتے ہوئے بھی مجھے کئی دفعہ یہ احساس ہوتا ہے کہ تھوڑا سا وقت اور ہوتا تو میں اگلی آیت بھی آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتی اس کا ورٹو ور ٹرانسلیشن بتاتی اور اتنی مزہ آتا ان سارے چیزوں کو پڑھ کے اور سمجھ کے اور اللہ سے محبت میں اور اضافہ ہوتا اب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ